نمسکار سپر فاسٹ 36 گڑھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشٹا 36 گڑھ کا نمبر ون بولٹن خبروں کی کرتے ہیں شروعات سب سے پہلے بڑی خبر کی بات رائپور سے بڑی خبر رادکہ کیڑا ویواد میں اب جواب مانگ لیا گیا ہے پاون کیڑا نے دیپک بیج کو لیٹر لکھا ہے اور اگلے چوبیس گھنٹے میں اس پورے معاملے کو لے کر جواب دینے کے لیے کہہ دیا گیا پورے ویواد کو لے کر استطیق سپشٹ کی جائے کی پورا معاملہ کیا تھا استطیق کیا تھی یہ صاف کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں رادکہ کھیڑا ویواد میں جواب طلب کر لیا گیا پاون کھیڑا نے پتر لکھا ہے 36 گڑھ پردیش ادھاکش کانگریس کے اندیپک بیج ان کو یہ پتر لکھا گیا ہے اور اگلے چوبیس گھنٹے میں جواب دینے کے لیے کہا گیا پورے ویواد کو لے کر استطیق سپشٹ کی جائے ممتہ لانجیوار ہماری سمادھتہ فون لائن پر جڑی ہوئی ہے ممتہ سپشٹی کرونا مانگا گیا ہے کی ہوا کیا تھا کیا ہے پوری بات بتائی جائے پردیش ادھاکش کو کہہ دیا ہے بلکل دیکھیں ایک بڑا اپ ڈیٹ اس پورے معاملے میں آیا ہے اور چونکہ کل پوانج گھر آیا تھا ان سے سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اریک در کا معاملہ ہم بات کرنے گے اور کل وہ رکے بھی ہوئے تھے شام تک کے رکے ہوئے تھے تو یہ بھی مانا چاہتا کہ ہوسکتا ہے وہ جا کر آری کا خیل سے بات کریں گے ملیں گے ہوتل میں ہوتل میں ملے گیا ہے یا نہیں اس کو لے کر کچھ بھی آفشن نہیں کہا جا رہا لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے پونز پر بات کی تھی اور اس کے بعد آج جو ہے وہ دیپک بیش کو انہوں نے چٹی لکھی ہے اور اس سٹی میں کہا ہے چوبیس زندے کے اندر آپ اس مسئلے کو لے کر جواب دیجئے کہ یہ پورا معاملہ جو ہے وہ کیا ہے اور کیسے کو آڈنیشن کے کمی کی سلتے اس طرح کی سٹی جو ہے وہ بنی ہے دیپک بیش سے بھی ہم نے ائرپورٹ پہ آر بھی بات کی تھوڑ دیر پہلے اور انہوں نے دیپک بیش سے بھی یہ مانا کہ انہوں نے چٹی آئی ہے پون کھڑا ہے انہوں نے کہا کہ چٹی ابھی تحت میں نے پوری پڑی نہیں ہے اور جیسے ہی میں چٹی پڑوں گا اس کے بعد میں میں جواب دوں گا حالانکہ ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا معاملے کو آپ کو نہیں لگتا کہ بہت زیادہ یہ بڑھ رہا ہے ان کا کہہ رہا تھا کہ نہیں اب چیزیں سٹل کر لی جائیں گی لیکن جس طریقے سے رادی کا کھڑا نے ٹھیک کیا تھا اور تھی دے سیدھے پریانکہ گانڈی کو بھی اس میں ایتر سے کھائے کہ سمبودیت کیا تھا تو کئی نہ کئی یہ لگ رہا تھا لگ رہا ہے کہ اب آریا پار کے سٹی میں جو ہے وہ رادی کا کے نظر آ رہی ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں گی تو ایک آشنکہ یہ بھی بنتی ہے کہ کیا وہ بی جے پی جوائن کر سکتی ہے اسی کو لیکن ہم نے ڈیپک بیس سے بھی پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن جو بھی بات ہے بات کر کے حل کر لیا جائے گا تو دیکھنا یہ ہے کہ پورے مسئلے کو لے کر کس طرح سے حل کر پارٹی ہے پارٹی کیونکہ جیسے ہی پارٹی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو حل کر لیں گے کوئی ایسی بات نہیں ہے ویسے ہی رادی کا کھڑا کا ایک اور ٹویٹ آ جاتا ہے اور جو پہلے کیا پکٹا کا کی تیسٹی ہے اور رادی کا کھڑا ویواد پر دیپک بیج نے کیا کہا یہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ پتا نہیں کیوں وہ دوبارہ ٹویٹ کر رہی ہیں پاون کھڑا کی چٹی پر دیپک بیج نے کہا ہے کہ پتر مل گیا اس تیسٹی استوشت کریں گے ماملہ شانت ہو جائے گا رادی کا کے بیج پی میں جانے کے سوال پر کہا ہے کہ رادی کھڑا کہاں جا رہی ہیں جانکاری نہیں وہی جانکاری آپ کو بتا رہے ہیں ابھی ہماری ممتہ صحیح ہوگی جو ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں تھی یہ پورا مسئلہ دیپک بیج سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے یہ سب سامنے پی چیسی چیپ دیپک بیج ہمارے ساتھ موجود ہیں تیسری چرن کے چناؤں ہے اس کو لے کر کس طرح کی تیاری ہیں تیسری چرن کا چناؤں کے لیے آج چلی میری میں بانی پرنگ کا گاندی جی کا سبا ہوا پوروالوک سبا ایتھیاس کی جن سبا ہوا بڑا سبا ہوا اور تیسری چرن کے لیے کانگریس پارٹی جبردست تیاری کر رہی ہے اور نیچی تروپ سے تیسری چرن میں بھی جبردست ماہول ہے اور ساتوں سیٹوں میں کانگریس کو فائدہ ہوتا اس ماملہ کو جلدی سبا دھان کریں گے ہم لوگ بھی چاہ رہے ہیں اس ماملہ کو جلدی سما دھان ایسا لگ رہا تھا کہ شام تک سما دھان ہو جائے گا چونکہ پرنگ کو پکہ رہے ہیں پریس کانفرنس لیتی لیکن آج پھر سے جو رادی کا کھرہ کا ٹویٹ آیا اور خاص طور پر انہوں نے پریانکہ دانی پر بھی نشانہ کو بھی ایک طرح سے کوٹ کیا تو کیا مان کر کے چلنے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ میں پارٹی چھوڑ رہی ہوں تو کیا اس کی پوسیبیٹی تھا اب دیکھئے اس مطلب آگے میں چھوڑ نہیں کہنا ہے لیکن اس ماملہ کو ہم لوگ جلدی پٹک شرک کریں گے مان کھیڑا جو ہے انہوں نے آپ کو چھٹھی بھی لکھی ہے اور چوبیس گھنٹوں کے انتہا جواب مانگا ہے اس کو ابھی جان کریں لیں گے ابھی تو میں پہنچاؤں پوری چھٹھی دیکھانا چھٹھی دیکھنے کے بعد اور ادھر چھتیز گھر میں کانگریس نیتا سوشیل آنند شکل سے ویباد کے بعد کانگریس پرابکتار آدھکا کھیڑا نے ایک اور ٹویٹ کیا اور بھوپیش بھگیل اور پریانکا گاندھی پر تنزبی کے سا سوشل پلیٹفارم ایکس پر انہوں نے لکھا دوشیل کو لے کر ککاکا موہر ایک لڑکی کی عزت سے بڑھ کر ہے لیکن لڑکی ہوں لڑ رہی ہوں مریادہ پورچوتم پربو شری رام جی کے ننیحال میں دیدی کا سواگر اور ادھر رادکہ کھیڑا کو لے کر کانگریس میں جو ویباد چل رہا ہے اس پر پردیش کے منتری کہہ دار کشیب کا بیان سامنے آگیا کہہ دار کشیب گہ رہے ہیں کہ کانگریس کی راشتری پرابکتہ کے ساتھ جو گھٹنا گھٹی ہے وہ نندنی ہے وائرل ویڈیو میں ہم نے رادکہ کھیڑا کے بیان کو سنا ہے جس طرح سے وہ شیر شد نتریت کو جانکاری دے نہیں ہے وہ دکھت ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ رادکہ کھیڑا پردیش کو کسی بھی تھانے میں جا کر شکایت درس کرا سکتی ہے رادکہ کھیڑا جو کی راستری پرابکتہ ہے کانگریس پارٹی کے اور جس طریقے سے ان کے ساتھ میں گھٹنا کرم ہوا اتینت نندنی ہے ہم نے ان کے چتکار کو سنا جس طریقے سے وہ خون سے اپنے سرس نتریتے کو بتا رہے ہیں رادکہ کھیڑا چھتیگڑ کے کسی بھی تھانے میں جائے اور وہاں جا کر کے ریپورٹ دکھوائے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ان کو ساتھ میں لائک کرے گی اور ادھر آج آپ کو بتا دیں کہ پریانکا گاندھی چھتیزگڑ میں تھی چھے ربینی میں پہنچی بی جے پی پر جم کر نشانہ ساتھے ہوئی نظر آئیں بی جے پی پر دھرم کی راجنی تھی کہ آروپ پریانکا گاندھی بات رہنے لگائے کہ آج دھرم کی چرچہ ہو رہی ہے نیتہ سمجھ چکا ہے کہ اس کو اب کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے چناوائے گا دھرم کی بات کر لی جائے گی بات ہوگی جاتی کی دھرم کی بوٹ مل جائے گا اب کہ نیتہ دھرم کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دھرم سرکشت نہیں ہے خطرے میں اسی آدھار پر بوٹ لیتے ہیں جب تک عام جنتہ جاگروپ نہیں ہوگی نہیں سمجھے گی تب تک نیتہ دھرم کی آدھار پر ایسے ہی بوٹ بٹوڑتے رہے جو چرچہ ہو رہی ہے وہ دھرم کی چرچہ ہو رہی ہے وہ جاتی کی چرچہ ہو رہی ہے تو نیتہ سمجھ گیا ہے کہ اسے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے چناوائے گا دھرم کی بات اٹھائے گا جاتی کی بات اٹھائے گا بوٹ پڑ جائے گا اسے کوئی کام کے بارے میں تو پوچھے گا ہی نہیں کام کے بارے میں جو پوچھتا ہے اس کو دبایا جاتا ہے تو میں نے جب اس بات کے بارے میں گمبیرتا سے سوچا تو مجھے لگا کہ بگھیل جی کی یہ بات بلکل صحیح ہے ادھر بلرامپور کے چناوی دورے پر پہنچے مکہ منتری وشنو دیو سائے نے کہا کہ راحل گاندھی پریانکا گاندھی کے چتیزگر دورے کا کوئی اثر ہونے نہیں والا پردیش کی جنتہ بی جے پی پر بھروسہ کرتی ہے پریانکا گاندھی آ جائیں سونیا گاندھی آ جائیں راحل گاندھی آ جائیں اور بھی کوئی آ جائیں کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے چتیزگر کی جنتہ کا بشواس بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر ہمارے دیش کے سوشی پردانوانتی نریند مودی کے اوپر میں ہے اور سب کا حصیرواد بھارتی جنتہ پارٹی کو نریند مودی جی کو ملنے والا ہے میں کوربہ سے بی جے پی امیدوار ساروچ پانڈے نے پریانکا گاندھی کے کوربہ لوگ صبح کے دورے پرطنز قصہ اور کہا کہ پریانکا گاندھی کے پشتر کے بکاز کے لیے سوچیں گاندھی پریبار کے طرف ویراثت نہیں سمجھ ادھر سکتی میں چناؤ پرشار کرنے کے لیے سی ایم پہنچے تھے ویشنو دیو سائے نے کانگریس پر یہاں پر بھی حملہ بولا سمجھ دان کو لے کر کانگریس لوگوں میں غلط ویمی پیدا کر رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سمجھ دان کے ساتھ کانگریس کلوار کرتی ہے ایمرجنسی کے دوران کانگریس نے سمجھ دان کا اپمان کر غیر کانگریسی نیتاؤں کو جیل میں ڈالا تھا 55 سال میں کانگریس نے 80 بار سمجھ دان میں سنشو دھن کرنے کا کام 75 سال میں جو لوگ 55-60 سال راج کیے اس میں 80 بار اس دیش کے سویدھان میں سنشو دھن کر چکے ہیں تو سویدھان کے ساتھ تو کھلوار اولو کر رہے ہیں 1975 میں ایمرجنسی کون لگایا تھا وہ سمجھ جتنے جو غیر کانگریسی تھے سب کو جیل میں ڈال دیئے تھے تو سویدھان کے ساتھ کھلوار تو اولو کرتے ہیں اور بلیم لگاتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی پر اور مغیلی سے خبر چاہ پر کانگریس کو ایک جھٹکہ لگا کانگریس کے نیتہ روپ لال کوسرے رتنا ولی کوچل بی جے پی میں شامل ہو گئے پڑھی کے سنکھیا میں کانگریس کے کارکرتاؤں نے بھی کمل کا دامن تھام لیا ان لوگوں نے اسی امسائے کے سامنے بی جے پی جوائن کر دی نیوز ایٹین کے ساتھ انٹرویو میں آمیت شاہ نے نقسلواد اور آتنکواد کے مدے کو لے کر پوچھے گئے سوال پر کہا کہ یہ دو سمسیائیں تھیں اور یہ دونوں سمسیائیں لوکتانت اور عویقاس کے لیے ناسور بنی ہوئی تھیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پی ایم موڈی کے دس سال کے راج میں آتنکواد کو شہر تک پرتیشت اور نقسلواد سے پنچانبے پرتیشت تک اسے سماپت کر دیا گیا دیش کے ساتھ راجیو سے نقسلواد ختم ہو چکا ہے اور پی ایم موڈی کی تیسری سرکار میں دیش نقسلواد سے بھی مختی پہ لے گا دیکھیں سب سے پہلے اس دیش میں سے آتنکواد اور نقسلواد یہ دو ایسی سمسیائیں تھیں جو کئی دسکوں سے دیش کے لوگتانتر کے لیے اور دیش کے ڈیولپمنٹ کے لیے ناسورو بنی ہوئی تھیں نریندر موڈی جی نے دس سال کے اندر لگ بگ لگ بگ آتنکواد سے ست پرتیشت نجات پائی ہے اور نقسلواد سے آپ کہہ سکتے ہیں 95 پرتیشت تک اس کو سماپت کر گیا ہے آج بیہار جارکھن مدیپدیش اوریشا ٹیلنگانا آندرپدیش مہاراشت اس سات راجیو میں سے نقسلواد پور روپ سے سماپت ہو چکا ہے چھتیز گڑ کے چار جلوں میں بچا ہے وہاں پر بھی اب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی ہے اور ویگت تین مہینوں کے اندر ہی لگ بگ سو نقسلوادی مارے گئے مجھے پورا ویشواہ سے موڈی جی کے تیسری بار پردان منٹری بننے کے بار ایک آدھ دو سال میں ہی دیش نقسلواد سے مکتی پانے گا چار سو پار کیسے ہوگا ساکار یوپی میں جیت کو لے کر امیت شاہ کا کیا ہے بڑا دوار جاتی یہ جنگڑنا پر کیا بولے گری منٹری امیت شاہ کانگریس کے مینیفیسٹو اور راحول پریانکا کے یوپی سے لڑنے اور نہ لڑنے کے کنفیوزن پر کیا بولے امیت شاہ نیوز 18 کے گروپ ایڈیٹر راحول جوشی کے ساتھ گری منٹری امیت شاہ کا پورا انٹرویو دیکھئے آج رات نو بجے چار سو پار کا آپ کا نارہ ہے تو کیا گاڑی پٹری پہ ہے آپ پرینام کے دن دیکھ لینا ساڑھے بارہ بجے کے پہلے ڈی اے چار سو پار کر جائے گی یا تو راحول گاندی نے سپسٹ کرنا چاہیے جیتے ہیں تو نئے کپڑے پہن کر سپت لے لیتے ہیں ہارتے ہیں تو ای ای ایم پر ٹھیک راب پورتے ہیں ون نیشن ون ایلیکشن ہمارا سنکل پتر کا مقدہ ہے اس کو جمین پر اتانے کا پورا پریاس کریں ہماری لوگ چنٹرک پتھتی اور ہمارا چونہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹرانسپارنٹ ہے سب سے زیادہ بھی سوستی ہے سورج پر میں کانگریس نیتا کی دبنگی سامنے آئی ہے مہیلہ کی پیٹائی کی مہیلہ پیڑت مہیلہ نے اس کی شکایت ایس پی سے کی زمین بیواد میں مہیلہ کی پیٹائی کار ہوئے پورا ماملہ راما جمیل جنگر علاقے کے دھنیش پردہ آپ کا بتایا جا رہا ہے اور خبر بیجاپور سے یہاں پر نقسلیوں کی قائرانہ کٹوٹ پھر سے سامنے آئی دو گرامینوں کو دھاردار ہتھیار سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا نقسلیوں نے مخبری کے شخ میں اس واردات کو انجام دیا اس ور بلوک کے چھٹوائی گاؤں کا یہ ماملہ بتایا جا رہا ہے تیس گھر میں شراب گھوٹالے کے ماملے میں آروپی انوار ڈھیبر نے زمانتی آچکہ لگا دی ہے اپنی زمانت کے لیے کوٹ میں آچکہ لگائی ہے زمانتی آچکہ کو حالا کی کوٹ نے سویکار کر لیا ہے اور اب چار مائی جو ہے آگامی چار مائی کو اس زمانتی آچکہ پر سنوائی ہوگی ڈیبر اروند سنگھ ارون پتی ترپاٹھی کوٹ میں پیش کیا گیا ابھیو جن پکش نے کوٹ سے مانگ کیا ہے کہ چودہ دن کی نیائے کے حراست میں بھیجا جائے تینوں آروپیوں کو جیل بھیجنے کی مانگ کی گئی تھی شراب گھوٹالے میں تینوں آروپی جیل میں ہی بند ہے اور ادھر رائیپور کے کبیر نگر علاقے میں امارت کے تیسرے مالے پر آگ لگ گئی بتایا یہ جا رہا ہے کہ شراب سرکیٹ اس کے پیچھے وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ آگ پھیلی تھی خبر جیسے ہی ملی موقع پر فائر برگیٹ کی گاڑیاں پہنچی اور دروازہ توڑ کر فلیٹ کے اندر داخل ہو کر آگ کو قابو میں کیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ آشیانہ اپارٹمنٹ کے تیسری فلور پر یہ آگ لگی تھی آس پاس موجود لوگوں نے فلیٹ کی بالکنی سے جب دھوہاں اٹھتا دیکھا تو اس کے بعد پولیس اور فائر برگیٹ کو خبر کی اور دمکل کی گاڑیوں نے جلد ہی آگ کو قابو میں کر لیا پڑتے آگے گریہ بند کی بات کریں گے عوید ریت پریوہن پر بڑا ایکشن ہوا ہے عوید ریت پریوہن کرتے سولہ ہائیواز ضبط کی گئے ہیں خرنیج بے بھاگ نے بڑی کاربائی کی ہے جانجگیر چاپا میں شیوری نارائن مہا ندی پر بنے بہراج کے گیٹوں کو اچانک سے آج کھول دیا گیا بغیر سائرن بجائے بتایا جا رہا ہے کہ گیٹ کھولتے سمیں سائرن بھی نہیں بجا تھا تیز بہاو میں یہاں کے ایک شخص کے بہنی کی خبر بھی مل رہی ہے اس معاملے میں بہراج کے کرمچاریوں کی گھور لاپروہی سامنے آئی بات گرمی کے موسم اور ریل یاتریوں کی پریشانی کی کرلے